موسیقی نمسکار میں ہوں سوریت سبھان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول آج بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں ہندو راشترواد کو ویروہت کیوں ہندو راشترواد پر آپتی کیوں کیا غلط ہے اس میں یہ جواب ہم پوچھ رہے ہیں ان کو جنہوں نے ہندو راشترواد کے خلاف نعرے لگا ہے اور بھوکنا شروع کیا ہے آج کے بنداز میں یہی ہے مدہ کہ ہندو راشترواد کو ویروہت کیوں اس دیش کے پہلے پراظترواد نے کہا تھا کہ میں ایکسیڈنٹ با ایکسیڈنٹ ہندو ہوں اور آنے والا پراظترواد منتری کہہ رہا ہے کہ میں ہندو ہوں اور اس کا مجھے ابھیمان ہے 65 سال کے بعد پہلی بار لگ رہا ہے کہ دیش صحیح آردھ میں آزاد ہونے جا رہا ہے ہمارے سیکولیزم کے بھوت نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے اتنا غلام کہ ہم ہمارے شہادت کو ہمارے یہاں پر جن مہاپورشوں نے اس دیش کے لیے اپنا سب کچھ نوچھار کیا اس سیکولیزم کے بھوت نے ان کو دبا کے رکھ دیا ہے جسے نیلسن منڈیلا کو دنیا بھر میں پوجا جاتا ہے وہ 25 سال جیل میں رہے لیکن ونائق دامو دھر ساور کر 27 سال جیل میں رہے کہا نیلسن منڈیلا کا پوجن اور کہا ونائق دامو دھر کا دمن یہ سیکولیزر کے بھوت نے بہت نقصان پہنچایا ہے میں کہتا ہوں کہ موڈی نے اب تک جتنے وکاس کے کام کیے اس سے بھی بڑا کام انہوں نے یہ کہہ کے کیا کہ ہاں میں ہندو ہوں اور اس کا مجھے ابیمان ہے کیونکہ اس دیش کے کسی راجنے تانے آزادی کے بات یہ نہیں کہا نہ اس پر اوہ بنا رہا اگر کسی نے کہا تو میڈیا پہ تھوکا کہ تھوپا کی یہ کہا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا تھا ہم موڈی کے آبھاری ہے انہوں نے یہ کہہ کر اس دیش میں ایک سچائی کی آش جگائی ہے جو وکاس انہوں نے کیا ہو تو ہے ہی لیکن مطروں وکاس نشٹ ہو سکتا ہے جب یہاں پر مغل آئے تو یہاں کے وکاسیت مندر انہوں نے توڑ دیئے وکاسیت یہاں کا سماج ادوستہ کر دیا وکاسیت پول توڑ دیئے لیکن یہ دیش کو نہیں توڑ پائے یہاں کے ہندو توڑ کو نہیں توڑ پائے کیونکہ وہ منو منو میں بیٹھا تھا ہر ادھے میں بیٹھا تھا آج دکھ ہز بات کا ہے کہ اوچھی عمارتیں بن رہی ہیں چوڑی سڑکیں بن رہی ہیں ہم وکاسیت ہو رہے ہیں لیکن یہاں ہندو توڑ نہیں ہے نہ ستہ میں آنا چاہتے ہیں ان کے مند میں ہیں نہ ستہ میں بیٹھے ہیں ان کے مند میں ہیں مودی نے ہندو توڑ کی بات کی تو ان کے ویروہ دی تو بھوکنے لگے لیکن سمرتہ تو کوئی بولی نہیں رہا ہے شاید تو بھول چکا تھا کہ وہ بھی ہندو ہے اور یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے لئے کبھی کوئی آواز اٹھا سکتا ہے پچھلے کئی سالوں کے دمن سے سب کچھ مانوں پراجے مان چکے تھے کیا میں جو بات کر رہا ہوں یہ کسی ایسی ہندو توڑی کنسپ کی نہیں ہے جو اکرمن کاری ویچار کی ہے ہمارا ہندو توڑ کیا ہے یہ کیا جاتی کے آدھار پڑ ہے کیا یہ دھرم کے آدھار پڑ ہے اس ہندو توڑ کی بیاکیاں اس دیش میں تمام کئی لوگوں نے کی ہے شروع میں تو اس کی پہچان بتانی کی ضرورتی نہیں رہی کیونکہ ہر وقتی میں وہ ہندو توڑ تھا لیکن جب بھنگ بھنگ آندولن چلا اس کے بات لگا تھی ہندو توڑ کی بات کرنا ضروری ہے اس دیش میں کانگریس کے عددک شرح لوگ ماننے تلک انہوں نے ہندو توڑ کی بات کی ونائک دامو دل ساور کرنے پہلی بار راج جنیتک درشتی کون سے ہندو توڑ کی بات کی ڈاکٹر بڑی رام ہیڑگیوار کشو بڑی رام ہیڑگیوار انہوں نے سنگ کی ستاپنا کی راشتے سنشک سنگ کی ستاپنا کی اور کہا کہ یہ ہندو راشت ہے اور ہندو ہونے پر مجھے گروہ ہے 1925 میں انہوں نے کہا تھا اب یہاں پر موڈی کر رہے ہیں ان بیٹوین کچھ لوگوں نے ضرور کہا لیکن ان سب لوگوں کے آواز کو اتنا نہیں سنا گیا موڈی کو آواز کو سنا گیا ہے کیونکہ دیش میں اس وشے کو لے کر ایک محول ہے آئیے ہم اسی مدے پر آج کا بنداز پورا کریں گے ایک گھنٹا کیا ہے اصلی ہندو تو ساور کرنے کیا کہا لوگ ماننے تلک نے کیا کہا سوامی بیوکانن نے کیا کہا یہ سب آپ کو دکھائیں گے چرچہ کریں گے چنتن کریں گے میترو اس ہندو تو میں یہ بھاو نہیں ہے کہ یہاں سے سب کو بھگا دینا ہے یہی ہندو تو ہے جس نے دنیا کے کئی دھرموں کو یہاں جگہ دی جن کو آپ نے یہاں پر کوئی پیر نہیں رکھنے دیتا تھا یہی ہندو تو ہے میں کہتا ہوں کہ بھارت آج بھی ہندو راست ہے اور اسی لئے یہاں پر سیکولرزم ہے اسی لئے مسلمان یہاں پر اتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں سڑک پر نماز پیدا پڑ سکتے ہیں مندر پر بھونگا جیسے لگتا ہے ویسے مجیدوں پر لگا سکتے ہیں یہ دیش آج سیکولر ہے وہ ہندو کے قارن ہے لیکن یہ کہنے والا کمینل کہا جاتا ہے اور اس کا مو دبایا جاتا ہے یہ مو دبانے کی ستیتی کو بدلنا ہے تو اچھے ہندو تو کو سہی ہندو تو کو اس کی ویاکیا کو سمجھنا ضروری ہے اور اس لئے آج کا یہ بنداس ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بے کوف ہو کر ہمیشہ کی طرح جیسے آپ اپنی بات کو کہتے ہیں آج بھی کہیے آپ کی پرتکرہ لینے کے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں مدے پڑ ہندو راشترواد کو لے کر ایک بار پھر سے چرچہ زوروں پر ہے دیش کے کئی نیتا ہندو راشترواد کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان نیتاؤں کو نہ تو ہندو راشترواد کی کوئی جانکاری ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ پتا ہے جی ہاں ایسا ہی دکھ رہا ہے ہندو راشترواد پر اٹھی آپتیوں کو لے کر اب ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے اصلی ہندو راشترواد اور کیا پریبھاشا دی ہے ہمارے راشتروادیوں نے اتحاس گواہ ہے کہ صدیوں سے بھارت ایک سمپرابو ہندو راشتر رہا سیکڑوں ورشوں تک مغلوں نے بھارت پر راج کیا لیکن بھارت کی سمپرابو ہندو راشتر کی او دھارنا کو وہ توڑ نہیں پائے اس کے بعد بھارت پر برٹش حکومت رہی انگریزوں نے مسلم تشتی کرن کے لیے بھارت کو توڑنے کی سادش رچی بھنگ بھنگ آندولن کے وقت انگریزوں کی سادش کے خلاف ویر ساورکر نے سب سے پہلے ہندو راشترواد کی آواز بلند کی ساورکر نے ہندو راشترواد کی پریبھاشا سب سے پہلے دی ساورکر نے کہا کہ اس راشتر کا ہر ناغرک ہندو ہے ہندو وہ وقتی ہے جو بھارت کو اپنی پتربھومی ماتربھومی اور پونی ابھومی مانتا ہے ہندو شبد کے ساتھ بھاونائیں پدھتیاں اتحاسک تتھیاں ساماجک آچار ویچار ویجیانک اور آدھیاتمک انویشن جڑے ہوئے ہیں ہندو تو ہی اس راشتر کی ایک ساجاتی سانسکرتک اور راجنیتک پہچان ہے ہندو راشترواد ساموہک طور پر ساماجک اور راجنیتک ویچار کی ابھیوکتی کو سندربھت کرتا ہے جو اتحاسک بھارت کی آدھیاتمک اور سانسکرتک پرمپراؤں پر آدھارت ہے اس کی وجہ سے بھارتی اور آجنیتی کو ایک وشیش پہچان ملی ہے اور اپنی ویشواد کے ویرود پرشن اٹھانے میں آدھار پردان کیا اسی مول سسکرتکی بھاونا نے برٹیش شاشن کے ویرود ستنترتا آندولن کو پریریت کیا اس کے بعد 1925 میں ہندو راشترواد کی ویچار دھارہ کو لے کر راشتری یا سوائنگ سیوک سنگ کی ستھاپنا کی گئی جس کا مقصد ہندو راشتروادیوں کو سنگٹھت کر کے برٹیش راج کو اکھار کر ہندو راشتر کی نیو رکھنا اور اس کا سروانگین وکاس کرنا رہا ہے یہی نہیں ہندو راشترواد پر چپ رہنے والی کانگریس کے تتالین ادھیاکش بالگنگا دھر تلک نے بھی ہندو راشترواد کو بھارت کی ضرورت بتایا تھا اس کے بعد 1996 میں بھی بھارت کے سپریم کورٹ نے ہندوٹو کی ویاختہ کی نیائیدھیش جیسورما نے کہا کہ ہندو کوئی پوجا پدھتی نہیں ہے ہندو ایک جیون درشن ہے جو جیون جینے کا سار سکھاتا ہے اور دیش کے پرتی دیشواسیوں کو ان کے کرتوے کی یاد دلاتا ہے اس کے بعد راجنیتی میں نریندر موڈی نے ہندو راشترواد کی بات کی ہے اب ایسے میں کئی نیتہ نریندر موڈی کا ویروت کر رہے ہیں لیکن کیا یہ نیتہ واقعی ہندو راشترواد کے اردھ کو جانتے ہیں یہ سوال ہم سب کے سامنے ہے سوامی ویکارند نے دنیا کو ہندوٹو کا سار بتایا تب تو کسی نے اس کا ویروت نہیں کیا لیکن ہندو راشترواد پر نریندر موڈی کا ویروت کیا راجنیتک ہے یا پھر یہ ویکتیگت ہے یا اس پر کچھ کہنا مشکل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ راشتر کیا ہے راشتر کی پہچان کیا ہے کیا ہم صدیوں سے چلی آ رہی اپنی پہچان کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں یا پھر دوسرے لوگوں کی پہچان پر جینا چاہتے ہیں ہندو تو کہتا ہے کہ آپ کو اپنی پہچان دکھانے کے لئے کسی کی پہچان چھننے کی ضرورت نہیں اس لئے یہاں پر کسی کی پہچان نہ ویکتی کی نہ اس کے چہرے کی نہ اس کے پہناوٹ کی نہ اس کے دیش کی سیما کی کبھی چھینی نہیں گئی لیکن پھر بھی آج اس کا سب کچھ چھنا جا رہا ہے تو بولنا ضروری ہے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو ہندوستان نہیں آ جائے گا پھر 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 جائے گا ان لوگ سب نور کی چکر میں سب بر بات کر رہے ہیں اور کتے کو بتاتے رہے ہیں مسلمی اتنا دوری ہے کہ دنگا کرا دے گا یہ کرا دے گا وہ کرا دے گا اس کا زورت کی رہنیت ہو رہی ہے بلکل دھنے واد آگل ایک والر کے پاس چلتے ہیں جہن سریش جی نمشکار بولیے میرا نام آمیت ہے میں لنڈن سے بات کر رہا ہوں یہ نیشنل یہ آپتی ہے یہ آپتی میرے خیال سے یہ کانگریس اور ان کی پارٹیا کو ہی ہے باقی کسی کو آپتی نہیں ہے اور میرے کہنے کا یہ یہ ارث ہے کہ جس کو بھی آپتی ہوتی ہے کہ میں ہندو ہوں تو وہ اپنا باپ چینج کر لے یا تو وہ یہ دیس سے چلے جائے کیونکہ یہ ہندو کا دیس ہے اگر کسی کو شرم آتی ہے کہ میں ہندو ایسا بولنے میں بجھے شرم آتی ہے تو وہ بے شک اپنا مذہب چینج کر لے اس دیس میں شارک کھان بول سکتا ہے میں کھان ہوں تو میں کیوں نہیں بول سکتا میں ہندو ہوں یہ چرچہ اس لیے ہو رہی بلکل بلکل آپ نے صحیح کا دھنیوات بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں وہی سے کہہ رہے ہیں جہاں سے کبھی ساور کر نے یہ بات کہی تھی لنڈن سے می نیمیز کھان شہرک کہہ سکتا ہے لیکن نرندر موڈی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندو ہوں اگلے کولن کے پاتھ چلتے ہیں جہن جہن بولیے ہاں سر میں مدکلیس بھوکار جو بول رہا ہوں ہاں سر یہ جو آج تو ہم دکھا رہے ہیں اس بارے میں بولنا چاہتا ہوں بولیے نا سر میرا یہ ہے کہنا ہے یہ جو جتنے بھی دکھتا جو پروختہ ہیں کانگریس کے ہاں یہ سب میرے کو لگتا ہے یا تو نوابی ساسن کی پکٹروں کی اولاد ہیں یا پھر چلی بھاشا بھاشا کا پریوگ ویویک کے ساتھ کریے ہم نہیں چاہتے کی گالی گلوچی سمنچے سے ہم کرے جب ہمارے ساتھ اتنے مضبوط ترک ہے تو ہم کیوں کہیں ہم آپ کو اٹل بحری واشپی جن کو کی سارے کہتے ہیں کہ یہ سکولر تھے موڈی نے جو بات کہی بلکہ کچھ کہا ہی نہیں ابھی تو انہوں نے کیول کہا کہ میں ہندو ہوں اٹل بحری واشپی تو ہندو توقی کیا کیا بھاشا بولتے ہیں آپ سنیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہندو اپنے آپ کو نہ کہنے والوں کو اس کے سینے تک کو چیلنج کرتے ہیں دیکھئے آگ کھول کر دیکھو گھر میں بھی شراغ لگی ہے دھرم سجھتا سنس کی تکھانے دانر شدہ جگی ہے ہندو کہنے میں شرما کے روز لجا سے لاج نہ آتی گھوڑ پتن ہے اپنی ماں کو ماں کہنے میں پتتی چھا یہ ان کے لئے یہ خاص کر کے آٹل جی کہ آٹل جی نے یہ سب کچھ کہا جو اس دیش کے پردھان منتری تھے انہوں نے کیا تیچار کیا لیکن آپ موڈی خاویروں پھر بھی کر رہے ہیں اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں اور آٹل جی کہ ہم ہندو تنمن ہندو جیون یہ آپ کو یہ بھی کبھی تاکھے کچھ ایسے انچوے پہلو بھی دکھائیں گے کولر سوریج جی نمسکار جہین جہین بولیے آشوک پانچان بلے بولیے آشوک جی سوریج جی آجاد بھارت کا جو نعرہ ہے یہ سچ ہے کہ بھارت کبھی گلام نہیں ہوا اور اگر گلام رہا ہے تو ہندوستان بلکل سریوں سے گلام سریوں سے گلام رہا ہے بھارت کے جو بھی شاشک رہے ہیں مہ بھارت کال سے لے کر جو بھی رہے ہیں وہ مہترا کانکشی اور تانساہی راجہوں کا راج رہا ہے آشوک کائم ہے جو اور مجھے آجاد ہندوستان کا دنیواد دنیواد آگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہین ہم جی جہین مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں ہم اندوتوں کی بات تو گرتے ہیں لیکن ہم اپنا استیتو ہی بھول گئے ہیں ہمارا استیتو کیا تھا اگر دیکھیں تو ہمیں ہمارا اتحاس ہی نہیں پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے بھارت دیس میں بھارت دیس کا استیتو کیا تھا بھارت دیس کا پرانا نام کیا تھا بھارت دیس کیسے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا ہم اپنی سنسکریتی کو بھولتے جا رہے ہیں بلکل دنوات بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ کی جو اصلی پہچان ہے اس پہچان کو ہی گائب کر دیا وہ جہاں سے مل سکتی ہے اسی تھیار سے اس کو مٹا دیا وہ جہاں سے پرابت کی جا سکتی ہے ان سکولوں کے کتابوں سے اس کو آٹا دیا آپ جانوگے کیسے اپنے آپ کو آپ کو تو بس آپ ادم مرحوہ کے نزانے کس کس کے اولادے اور یہاں آرے بہر سے آنے سے جا کر ایسے ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں آپ جانتے نہیں آج کے بچوں کو سکولوں میں شیواجی نہیں پڑھائے جاتے مہارانہ پرطاپ نہیں بتائے جاتے مہاراست میں جہاں پر چطرپتی شیواجی مہاراست نے ہندوی سوراج استعاپن کیا تھا وہاں پر شیواجی کئی جان لینے کے لیے جو جو آئے تھے ان کو اب شیواجی کا دشمن نہیں دوست کے ناتے پرگٹ کرنا ہے وقت کرنا ہے اس لئے مہاراست میں بین ہیں شیواجی مہاراست عبزل خان کا پیٹ پوٹ پھار دیتے ہیں یہ چطرپ لگا نہیں سکتے کیوں کیونکہ اس سے ویمنشہ پھیلتا ہے یہ کہا جاتا ہے کونسا اتحاس آپ کا ویمنشہ پھیلاتا ہے اور کونسا اتحاس آپ کو گلامی سکھاتا ہے یا یہ دیش اگر نہیں سمجھے گا تو یہ دیش کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا